اوزباللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے صافیوں زہنال عبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی شخصواری میرپر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش شمدید آج کا ہمارا لیسن یا جو آج کی ہماری کلاس ہے وہ آئی چی ایمل فائیف اور سی ایس ایس تری کے بارے میں ہے جو کے ویب ڈیزائننگ کے حوالے سے ہے آج کا ہمارا لیسن ویب سائٹ پروجیکٹ کا پہلا لیسن ہے اور تقریبنا الموسٹ ہم نے سی ایس ایس تری اور ایٹی ایمل اور سی ایس ایس تری کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو آج ہم ایک پیکٹیکل رسمانسی ویب سائٹ بنائیں گے اور سیمپل سی ویب سائٹ ہوگی لکھنے آئے کہ جدید دو اکیت کاؤزوں کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ جانب بہت کچھ سکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے چیزیں چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے میں ایک نیو فولڈر کریٹ کروں گا یہاں پر تو اس کا نام جو ہے وہ فرسٹ ویب سائٹ فرسٹ ویب سائٹ رکھ لوں گا ویب سائٹ ٹھیک ہے جی اب اس کے انتر مزید ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی کہ ایک امیجز کا فولڈر ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اور ایک فونٹ آسم کا فولڈر ہم ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے تو فونٹ آسم امیجز کا فولڈر پہلے میں لے آتا ہوں یہاں پر کہ ہی ہمارے پاس میں نے پہلے رکھا ہوا ہے ڈونلوڈ کر کے آپ کو صرف دکھانا ہے کہ یہ امیجز آپ کو کام دیں گے یہاں پر ویب سائٹ کے اندر جب آپ ویب سائٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس طرح کی امیجز میں نے رکھی ہوئی ہیں آپ بھی اس کو ڈونلوڈ کر کے رکھ لیں جب میں ضرورت پڑے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فونٹ آسم کیا چیز ہے فونٹ آسم میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کے اندر تو بیسکلی یہ فونٹ بھی ہیں اور کچھ اور بھی اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیسے ڈونلوڈ ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جب ہم اپن کریں گے تو یہاں پہ ہم فونٹ اے ڈیو ی ایس او ایم فونڈ آسم فونڈ آسم ڈاٹ کام بلکہ فونڈ آسم ڈاٹ آئی او کریں گے ٹھیک ہے آئی او کریں گے تو یہاں پر یہ فونڈ آسم کی ویب سائٹ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ فونڈ آسم آ گیا اس کو جب ہم اپن کریں گے تو یہاں سے اس کو ہم ڈونلوڈ کر لیں گے یہ فونڈ آسم ہے یہاں سے اس کو ہم سٹارٹ بری میں ایک ڈاونلوڈ کرنے گے تو یہ آپ سٹارٹ کریں گے تو ڈاونلوڈ ہور کی اس زیادہ دیر تک ایک جو یہ ڈیو ڈاونلوڈ ہو جائے گا میرے پاس مہیں ڈان لوڈ کرکے رکھا ہوگا ہے فونڈ آسم کی ویب سائٹ آپ کو بتانے کا مقصد تھا آخر وہ بتا دیا اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرکے رکھ لیں اور اس کو پھر کیا کریں جو اس فولڈر کو جو ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے یہاں پہ آ گیا کہاں پہ آ گیا جی یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے یہاں پہ یہ تو اس کو رائٹ کلی کر کے آپ ایکسٹریکٹ فائل کریں جو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو کہاں پہinery کرنا چاہتے ہیں جی دسٹ اپ پہ ہمارا فولڈر ویبسائٹ والا اس کے اندر آپ پہ ایکسٹریکٹ کریں گے کریں گے تو اکسٹیکٹ ہو جائے گا ٹھیک جیسے ہم اکسٹیکٹ ہو گیا تو جو یہ وہاں پہ اکسٹیکٹ ہو جائے گا یہ اکسٹیکٹ ہو رہا ہے تو یہ ویب سائٹ کے اندر اکسٹیکٹ ہو گیا اور اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ آگیا جی اس کو ہم سر اثر اثر رینیم کر لیں گے تاکہ ہمیں کو مشکل پینا ہو یہاں تک ہم اس کو ختم کر لیں گے اس کے اندر کیا ہے جی یہ کافی سارے آپشن ہیں پر ہم نے اس کے اندر ہم نے فونٹ آسم یہ ہے دیکھیں ستر کے بھی کا ہے اور یہ فونٹ آسم ہم یہ فونٹ آسم ڈاٹ من والا یوز کریں گے انشاءاللہ تو یہ ساری جنہیں کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو ڈریک کریں گے یہاں سے پکڑ کے تو ڈریک کر کے اس کو سپلائن ٹیکس کے اندر لے جائیں گے تو کیسے ڈریک کریں گے جی میں اب بھی بتاتا ہوں آپ کو یہاں سے میں نے فولڈر بنا کے رکھا ڈریک کریں گے سپلائن ٹیکس کے اندر لے اس کو ڈراب کر دیں گے یہ ہمارا فرس ریب سائٹ کا فولڈر آ گیا تو فولڈر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک ابھی ہم اس کے اندر ایک فائل نیو کریٹ کریں گے ٹھیک ہے جی نیو فائل نیو فائل نیو فائل تو اس کو ہم سیو ایج کریں گے اور اس کا نام رکھیں گے جی ویب سائٹ ویب سائٹ ٹھیک ہے ڈاٹ ایٹی ایمیل ایٹی ایمیل کے فائل یہ ہوگی ویب سائٹ ڈاٹ ایٹی ایمیل تو اس کو ہم سیف کریں گے کس فولڈر کے اندر یہاں پہ ویب سائٹ کے اندر جا کے اس کو سیف کریں گے اور اس کے بعد ایک اور فائل اوپن کریں گے نیو فائل اوپن کریں گے اس کو ہم سیف کریں گے جی اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس ٹھیک ہے جی اس کے نام سے اس کو یہاں پہ اس کو بھی سیف کریں گے اور یہ سیف ہوگی جی ہمارے پاس اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے یہاں پہ دیکھ لیں بھی یہ ایمیج ہے یہ ایک فولڈر ہے فونٹ آسم کا ہے فونٹ کا فولڈر ہے اور style.css اور website HTML یہ ہمارے پاس ہو گیا تو ابھی ہم HTML کا فولڈر اوپن کریں گے یہاں پہ basic markup start کریں گے اچھا یہاں پہ HTML اور HTML کو close بھی کریں گے اور اس HTML کو ہم نیچے لے جائیں گے یہاں پہ ہم head کا tag use کریں گے head اور head کو ہم لے جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم basic markup پلے کر لیتے ہیں body کا tag use کریں گے اور body کو ابھی یہاں پہ لے جائیں گے اور اس طرح ہمارے پاس یہ basic markup ہو جائے گا اور اس کے بعد ابھی ہم نے head section کے اندر کچھ چیزیں کرنی ہیں وہ کر لیں پہلے تو پھر دیکھتے ہیں head section کے اندر ایک میٹا tag ایک ہم use کریں گے میٹا tag جو ہوتا ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کے وجہ سے آپ کو website جو ہن موبائل اور اس کے پر ویب سائٹ رسپانسیو نظر آئے گی یہ جو میٹا tag ہم use کرتے ہیں اس کے وجہ سے ویب سائٹ ہماری جو ہے رسپانسیو ہو جاتی ہے میٹا چھ اور کریکٹر سیٹ اور اس کا جو ہم کریں گے بھی 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 همٹا یو تی ایف کریکٹر سیٹ یو تی ایف ڈی ایو تی ای ایف یو تی ایف میٹا تی ایف میٹا تی ایف اس کے باس اس کے اندر ہم دوسرا میٹر ٹیگ دیں گے جو موبائل پہ اور یہ لیپٹ آپ پہ آئی پیڈ پہ جو آپ کی ویب سیٹ جب کھلے گی تو اس کی سکرین کے مطابق ارجسٹ ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی میٹر ٹیگ لگائیں گے میٹر نیم نیم کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا جی بی ای دلیو ویو پوینت پیو آر تی پورٹ بی ای دلیو ویو پیو آر تی پورٹ ویو پورٹ اور اس کے اندر ہم یوز کریں گے ویو پورٹ کے اندر کنٹ سیو این کنٹ 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 کی جو ہے وہ ویٹھ ہوگی وی ڈی ٹی ایچ ویڈھ ایکول ڈی ای وی آئی سی ای ڈیوائز ویڈھ ڈیوائز کی ویڈھ کے مطابق اپنے آپ کو ارجسٹ کرے گا ہے ڈی ٹی ایچ ویڈھ کمہ اور اس کے اندار ہم لگائیں گے انیشل انیشل سکیل اے initial scale equal to 1.0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 1.0 گیا تو یہ تیگل کرنے کا method name viewport content width device equal to width initial scale ٹھیک ہو کہ یہ ٹیگ ہم نے use کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس next ٹیگ کیا ہے جی کہ title میں ہم نے title کا tag use کرنا ہے title کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے جی my first my first لکھیں ہی ہم direct economic z i and zan u l a b i d w n i d c h a k s w chag swari یہ ہمارا title جائے گا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے بعد ہم نے link لگانا ہے style sheet کا link 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 relation style sheet style sheet اور یہ نہیں ہوگا بھی مين NAS deeper ہماری style sheet کے بعد href style.css یہ ہماری file ہے style.css stylestyle.css اس کا انہیں لینک لگا دیا بھی style.css اس کا لینک لی بھی اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے آپ ویب سیٹ بنا رہے ہیں تو سٹارٹنگ میں گوھر سے دیکھنا ہوں style sheet اور href میں ہمارے پاس یہ آگیا کوئی مسٹیک ذرا سی بھی ہوگی تو پھر آپ کو مسئلہ پیدا کرے گی تو اس کے بعد ایک لینک ہم نے لگانا ہے font اسم کا لینک ٹھیک ہے جی ہمیں equal to inverter کاما style style sheet style sheet مجھے ہمیں 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 میں کیا آگا ہے جی ایچ ریف میں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ لیں گے یہ فونٹ آسم ہے فونٹ آسم کا فولڈر ہے جی ایف او ایم ٹی فونٹ ای و ای ایس او ایم ای فونٹ آسم سی ایس ایس ایف و ای ڸی فونٹ اجھا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لکھنا ہے یہ آپ نے یہاں پہ جا کہ آہ یہاں پہ جا کے ہم نے فونٹ فونٹ آسم ڈارٹ من لکھنا یہ یاد رکھنا ہے فونٹ آسم ڈارٹ من اس کے اندر ہم لکھیں گے جی فونٹ سی ایس ایس سلیش ایف او این ٹی فونٹ اے ڈیو فونٹ آسم ڈارٹ من ڈارٹ من کے بعد ڈارٹ آ جائے گا ڈارٹ آ جائے گا ڈیس ایس ایس یہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ کلوڈ کر دیا ہم نے فونٹ آسم کو بھی لنک کر دیا اس کے ساتھ آہم ہم 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 یہاں پہ کاف نہیں ہے لنک ریلیشن سٹائل شیٹ ایچ ریف میں فونٹ آسم فولڈر ہے اس کے اندر سی ایس ایس کا فولڈر ہے سی ایس ایس کے فولڈر کے اندر پھر آگے ایک فونٹ آسم ڈارٹ من ڈارٹ سی ایس ایس کا فولڈر ہے تو اس کو ہم نے لنک کر دیا اس کے ساتھ ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اور لنک لگانا تھا ہم نے لگانا ہے ایک فونٹ ہم یوز کریں گے یہاں پر ابھی ٹرائی کرتے ہیں اگر وہ ہو گیا تو نہیں تو پھر ہم اپنا فونٹ یوز کر لیں گے تو وہ فونٹ ہمارے پاس ہے کیا ہے جی مجھے دیکھنا پڑے گا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرنیٹ اور آن کر کے انٹرنیٹ آن کرتے ہیں یہاں پر چلتے ہیں اور ایک فونٹ میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو پونٹ کونس ہے جی وہ گوگل گوگل ڈاٹ کام سلیج فونٹ تو اس کو فونٹ کو میں ڈانلوڈ کیا سرچ یہاں پہ گوگل فونٹ میں گئے اور گوگل فونٹ میں جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ سرچ کیا ایک فونٹ ہمیں چاہیے ڈی او ایس آئی ایس یہ کسی نے یوز گیا تھا تو مجھے بھی یاد آ گیا ڈاسز تو ڈاسز اس کو ڈانلوڈ کر کے میں نے رکھا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کو اس کا جو ڈریس ہے ویسے اس کو ہم یہاں بھی کلک کریں یہاں پہ یہ ڈانلوڈ آ جاتا ہے ڈاسز ٹھیک ہے ڈانلوڈ کر لیں اور آپ انسٹال کر لیں تو ہم اس لنک کو کپی کر لیں گے کنٹرول سی تو یہاں پہ آکے ہم لنک سٹر شیٹ اور اس میں ہم ایچ ریف دیں گے ہم ایچ ریف کے اندر ہم پورا دے دیں گے یہاں سے اس کو کپی کریں گے کپی اور یہاں پہ کو پیسٹ کار دیں ٹھیک ہے ڈاسز ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے دیا اور یہاں پہ ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے دیتے ہیں آگے پھر ریلیشن لگاتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ چل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو انشاءاللہ دوسرا فونٹ ہمیں انسٹال کر لیا ہے تو ویسے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی سمسلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ انٹرنیٹ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت ضردر طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہمیں کلوز کر دیتا ہوں یہاں سے انٹرنیٹ میں آف کرتا ہوں تاکہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں تو یہاں پہ واپس آکے یہ ہو گیا جی ہمارے پاس ہمارا بیسک سٹکچر تو بیسک سٹکچر کے اندر ابھی ہم نے کچھ یہاں پہ سٹائل شیٹ میں کیا کرنا ہی جی سٹائل شیٹ میں ہم نے کرنا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں رہ گیا جب پھل سٹائل شیٹ میں کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کمیٹس آپ کو بتایا تھا کھول کہیں گے کمیٹس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا اس کمیٹس کے اندر ہم کچھ لکھ دیں گے کہہ لکھیں جی یہ ایلو بی ایل گلوبل ایس ٹی وائے ایلی ایس سٹائلز اور یہاں پہ اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اس کو ہم جو ہے وہ بند کر دیں گے یہاں پہ ہم کمیٹس لگانے کے بعد آگے چلیں گے اور پھوری شیٹ کو تارگر کریں گے آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ ہم اس کو مارجن دے دیں گے ایم ایم یہاں مارجن زیرو ٹھیک ہو گیا اور پیڈنگ بھی اس کو دیں گے پیڈنگ پیڈنگ بھی زیرو دیں دیں گے اور یہاں پہ ہم باکس سائزنگ کریں گے باکس سائزنگ باڈر باکس باڈر باکس یہ کرنے کے بعد سیف کریں گے اور اس کو ہم یہاں پہ نیچے ٹیگل گائیں گے ایک باڈی کا باڈی کو ٹارکٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم ایم فونت 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 ڈاسیس فاملی فاملی دیں گے کاما اگر ڈاسیس پلائی نہیں ہوگا تو سانس سیرف ہو جائے گا یہ بلا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر یہ چل گیا تو ہم چلائیں گے نہیں چلے گا تو ہم اپنا ایک طریقہ اختیار کر لیں گے اچھا یہ ہم نکالیا اور ابھی چلتے ہیں اپنے فولڈر میں اور ہمارے پاس اس کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا آگیا پر تو اب بھی ہم چلتے ہیں اس کے اندر کچھ اور یہاں پہ یہ فونٹ آسم کام کر رہا یعنی کر رہا اس کو چک کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئی کا ٹیک لگائیں گے آئی ٹیک کو ہم کلاس دیں گے کلاس میں ہم ایف اے ایف اے ڈیش ایف اے سی ای بی ڈیبل او کے بک اور اس آئی ٹیک کو کلوڑ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کا مقصد کیا ہے آئی ٹیک کا لگانے کا بسکلی یہ فونٹ آسم کے حوالے سے ہے اگر یہ چلتا ہے تو ٹھیک نہیں چلا تو پھر تو بڑا مسئلہ بنے گا چلو دیکھتے ہیں اللہ کرے چل جائے چل تو گیا ہے پر صحیح نہیں چلا آئی ٹیک ہم نے یوز کیا کلاس ایف اے ایف اے فیس بوک چلو اس کو دیکھیں گے اس کے بعد اس کے نیچے ہم یوز کرتے ہیں جی ایک ایچ فون کا ٹیک ایچ ون اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ویلکم ٹھیک ہے جی ویلکم لکھتے ہیں ویلکم لکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پہ جا کے ریفریش کریں گے ٹھیک ہے یہ فونٹ آسم اپلائی ہو رہا ہے ویلکم یہاں پہ مستقار ہے لیکن یہ فونٹ آسم اپلائی ہو رہا ہے ویلکم یہ ہمارا آج کا لیسن تھا فرسٹ ویب سائٹ کے حوالے سے ہمارا پہلا جو ہمارا قدم تھا وہ ہم نے اٹھا لیا تو مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی تو تو آج کا ہمارا لیسن ہمارا فرسٹ ویب سائٹ کا پروجیکٹ تھا جو ہم نے تقریبا آج جو کمپلیٹ کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا ہی ہوں گی اگر آپ کو ہمارے ٹوٹریل اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکان پر لازمیں کلک کریں تاکہ ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے ٹوٹریل میں اتنا ہی ملتا ہے نئے ٹوٹریل میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کامی نصر و اللہ حافظ موسیقی موسیقی